آپ کو بتائیں کہ آزادی اور انقلاب مارچ کے لیے کارکنان کی تیاریاں جاری ہیں زمان پارک لاہور میں عمران کی رہائشگاہ پر آزادی مارچ میں شرکت کے لیے کارکنوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے دوسری جانب تحر القادریب کے انقلاب مارچ کے لیے منحاج القرآن سیکریٹری ایٹ پر عوامی تحریک کارکنان بھی جمع ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندگان موجود ہیں زمان پارک لاہور میں حمید گورایا جبکہ منحاج القرآن سیکریٹری ایٹ کی صورتحال سے آگاہ کریں گے ہمیں محسن بلال پہلے رکھ کریں گے منحاج القرآن سیکریٹری ایٹ کا جہاں پر موجود ہیں محسن بلال محسن اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے کہ تمام کنٹینرز کو ہٹا دیا جائے تو کتنے پرجوش ہیں یہاں پر موجود تمام کارکنان جی بلکل لاہور ہائی کورٹ نے آپ سے کچھ دیر پہلے پنجاب بھر میں کنٹینرز ہٹانے کا فیصلہ سنایا ہے اس سے جو عوامی تحریک کے کارکنان ہیں وہ بڑے برجوش دکھائی دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے آئی ہوئی جو ایک ہفتہ پہلے یہاں پر آئی خواتین تھی وہ بلکل پہلے دن کی طرح یہاں پر پرجوش ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے سراہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہزار بندشیں لگا لیں رکاوٹیں پیدا کر دیں جو مرضی کر لیں انقلابی مارچ ہو کرے گا اس بارے میں ان کے مزید کیا تاثراتیں آئے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اس طرح سے یہاں پر موجود ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ یقین ہے اس انقلاب کا حصہ ہیں ہائی کورٹ نے جو اس وقت احکامات دیئے ہیں یہ یقین ہے لائک تحسین ہے اور اللہ کہہ رہے کہ اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو جائے کیونکہ اب تک بہت سارے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو جب عمل درامت ہوگا تو یہ سب کے لئے خوش آئند ہوگا اگر یہ واقعی جمہوری ہیں تو یہ جمہوری ہونے کا اپنا کردار ادا کریں اور بتائیں قوم کو کہ ہاں واقعی جمہوری ایسا نہیں کرتے کہ آپ جگہ جگہ کٹنیرے لگا کے بند کر دیں عورتوں بچوں بودوں سب کو مریضوں کو بھی باہر نہ جانے دیں رات کو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ڈاکٹرز رحیم دیار خان کے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کو کوئی ایمولیس باہر لے کر جانے کے لئے تیار نہیں تھی اور ہماری ایمولیس جو ہیں میں نحضر کرن کی انہوں نے ویسے اپنے قابو میں کی رہی ہیں تو اس طرح کے حالات بہت سارے پیش آرے ہیں تو یہ جمہوری حکومتیں کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں کرتیں تو ابھی اگر یہ واقع جمہوری ہیں تو یہ جو سپریم کورڈ نے اقامات دی ہیں اس پر عمل درات کر کے اپنے جمہوری ہونے کا ثبوت دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کنٹینروں سے یا ان رکاوٹوں سے ڈرنے یا ڈبنے والے لوگ نہیں ہیں نہ ہم اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں کر رہا برکل آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کنٹینر یا رکاوٹوں سے دبنے والے لوگ نہیں ہیں کچھ اور سے بات کرتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جمہوریت میں جو احتجاج ہے پورا من احتجاج وہ جمہوریت کا حسن ہے یہ آپ کیا کہیں گے ہاں میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ ہائی کورڈ کا فیصلہ بلکل صحیح ہے اس کو بہت جلدی خیال آ گیا اس کو یہ خیال بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اس طرح کی ایک ہم کو ہرڈل نہیں ہے بہت ساری ہیں یہ تو ایک ہرڈل تھی جو انہوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے علاوہ یہ ہماری گاڑیاں کھانے کے رسل انقلابی کارکنان کافی پور جوش ہیں مناجل قرآن سیکریٹری ایٹ کے باہر ہمارے نمائندے محسن بلال بھی موجود ہیں محسن ہمارے ساتھی رہیے گا اس وقت رکھ کر لیتے ہیں زمان پارک لاہور کا جہاں پر موجود ہے ہمارے نمائندے حمید گورایا حمید اس وقت انقلابی کارکنان تو کافی پور جوش ہیں یہ بتائیے گا آزادی کے متوالے ان میں جوش کتنا ہے ایک ولولا کے کنٹینرز تمام جگہوں سے ہٹانے کے اقامات جاری کر دئیے گئے ہیں جیسے جیسے گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دھوک کی شدت بڑھتا جا رہی ہے یہاں تحریک انصاف کے کارکنوں میں جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے اور صبح جو کارکنوں کی آمند کا سلسلہ شروع ہوا تھا ابھی تک جا رہی ہے اور اب اس میں تیزی آتی ہے اور جیسے ہی تحریک انصاف کا کوئی طرح نہ بڑھتا ہے تو کارکن بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قیادت کے حق میں نارا بازی شروع کر دیتے ہیں اور یہاں ایک یہاں پر مختلف قسم کے سٹکر بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی شٹ بھی کارکنوں کے دی جا رہی ہیں اور کارکنوں میں بہت جذبہ ہے جنون ہے اور وہ پر جوش ہیں اور ہر صورت میں لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد کا روح کریں گے اس وقت جو زیادہ تر کارکن یہاں موجود ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جو ایک دن پہلے یہاں پہنچ چکے ہیں اور پوری تیاری میں ہیں اور لاہور والے جو ہیں وہ آج شام سے یہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر شام کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کارکنوں کا رش ہو جائے گا اور انتلاب مارچ کے لیے کارکنان کی تیاریاں جاری ہیں زمان پارک لاہور سے ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے حمید گورایا جبکہ منحاج القرآن سیکریٹ کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا موسن بلال نے آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ